در نبی پر پڑا رہو گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو کسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا ایک نوجوان پولیسپین ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے یہ آواز آپ کو کس طرح عطا کی ہے سلام علیکم پہلے تو آپ یہ نات جو بھی پیش کرتے ہیں ان کا اگر کوئی ایک سا کچھ پیش کریں تو تاکہ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہم کس شخصیت کے ساتھ ہیں وہ شہر محبہ جہاں مصطفی ہے وہی گھر بنانے کجھ چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چادی سے مٹی نظر میں بسانے کجھ چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدق اکبر کے ہوتوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیق وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیق جہاں جہاں لٹانے کجھ چاہتا ہے بابا 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 کس طرح یہ شوق پیدا ہوا اور اس آواز کے بارے میں آپ کو کم پتا چلا کہ آپ اتنے سوری لے جی بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں اور گھر میں والدہ کی فرمائش ہوتی تھی اکثر تو انہی کی طرف سے فرمائش ہوتی تھی تو پڑھتے رہتے تھے پھر اس کے بعد محافل میں جانا شروع کیا اور اس کے بعد سندھ پولیس میں جب آئے تو موقع ملا دو ہزار اکیس میں ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے پروگرام ہوا تھا تو اس میں مجھے موقع ملا تھا میڈم شازیہ جہاں نے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا اس نات کے لیے اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا تو وہ کافی وائرل ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر ابھی جو ہے وہ کلام ریکارڈ کروا ہے اچھا امی جب آپ کو بولتی تھی تو آپ لادمی چھوٹے ہوتے تھی تو پھر مدب کس طرح لگتا تھا امی کے سامنے نات پیش کرنا اور پھر جی بہت اچھا لگتا تھا خوشی محسوس ہوتی تھی وہ پرانی ناتیں وغیرہ بتاتی تھی اور ہم ان کو پڑھتے تھے پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی استانی اصل میں ہمیں بلکل ایسے ہی ہوگا ماں تو استانی ہی ہیں بلکل پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ماشاءاللہ پروگرام کرتا ہے مختلف تو یہ ہے کہ ابھی آل بم ریلیس کروایا تو ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے غنام نبی میمن صاحب اس وقت تو انہوں نے بہت زیادہ شاید جی جی تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا اور مجھے نام بھی دیا تھا اور اعزازی طور پر چھوٹی بھی مجھے انہوں نے دی تھی جو کہ میں نے اتفاہ کیا ہوا چھوٹی بھی دی تھی چھوٹی دی تھی انہوں نے پندرہ دن کی چھوٹی دی تھی اور وہ میری کوشش یہی تھی کہ میں میں نے الحمدللہ وہ اتقاف میں میں نے وہ چھوٹی گزاری تھی جی جی الحمدللہ یہ تو بڑی بات ہے کہ پولیس والا آور بھی تھے جی جی بہت سارے لوگ تھے ہر بندہ اپنے اپنے طور پر تو مجھے یہ چھوٹی انہوں نے جب دی تو میں نے پھر وہ اتقاف کی نیت کر لی تھی اسے تو مطلب ناتخواہ اور بھی ہے تو آپ کسی خاص ناتخواہ سے متاثر ہو جو کہ آپ کا آئیڈیل ہو جی اسی طرح بہت سے سناخواہ ہیں ماشاءاللہ اور کراچی میں تو یہ بڑا اعزاز رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سناخواہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں موجود ہیں میں دراصل جو ہے وہ سنتا تھا مرہوم جو ہے وہ ذلفقار علی حسینی صاحب کو تو اللہ ان کو مفرد فرمائے تو ان کی ناتیں میں بہت زیادہ سنتا تھا اور اکثر میں ان کی ناتیں پڑھتا بھی تھا ان کی کوئی نات کا ایک چھوٹا سٹک رہا کر ہے جی 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 نبی پر پڑا رہو گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو کسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا ابھی پولیس میں کہاں پر ڈوٹی آپ سرانجاب دیتے ہیں جی میری ڈوٹی ہی تھانا اٹلری میدان میں ہیں اور میں الحمدللہ کراچی پریس کلپ پہ ہی ڈوٹی کراچی پریس کلپ تو صاف ہی ہو کہ جاسو سے ہی کرتے ہیں نہیں نہیں ہی ایسی بات نہیں بس بس مل جل کے چلتے ہیں جو بھی حالات ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی لوگوں کے مسائل کو افسران تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے مسئلوں کو حل کیا جا سکتے ہیں نوجوان نادخان پولیس مین اور اپنے فرض کے ادائیگی میں تقریباً بارہ گھنٹے مصروف رہنے والوں سے آپ کی بات ہوئی ایسے نوجوانوں کی کمی شاید نہ ہو لیکن اس طرح کے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے وہ کسی بھی ادارے میں ہو پولیس میں ہو فورس میں کہیں بھی ہو لیکن اس نوجوان نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ سائی کی دین ہے آواز اس کو اللہ سائی کی ہی کلام کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے